ہاں دوستو راجون سنگھ محالی پروپٹی گروکل چینل میں سواگت اور آج کا جو ٹاپک ہے ایمپیکٹ آف ری شیپنگ یور پروپٹی میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی پچھلے مہینے کہ اپنے پروپٹ کو بڑھانے کے لیے پروپٹی کو ری شیپ کریں آج میں اس کی آپ کو لائیو اگزمپل بتاتا ہوں میں نے پچھلے ہفتے ایک ویڈیو ڈالی تھی ریٹ زیرو پروپٹی ہیرو کے تحت اور اس میں میں نے دکھایا تھا کہ ایک پرانا گھر ہے مین روڈ کے اوپر ہے وہ ہم نے لیا ہے اور لینے کے بعد اس کو توڑ دیا گیا ہے فرق کیا پڑا جب وہ گھر تھا مین روڈ کے اوپر ہے کمرشل پلوٹ تھا وہ کمرشل پلوٹ ہے وہ لیکن جب وہ گھر تھا اس کے اس کے دیوار کے اوپر لکھا ہو تھا پروپٹی فارسیل بے راکھل تین سال چار سال سے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا پروپٹی فارسیل کوئی بندہ اس کو لینے کے لیے نہیں آیا ہم نے پروپٹی دیکھی تھوڑی سی مونٹ کی پروپٹی تھی ہم نے پروپٹی لی اس کی بندوں کے نام پہ ریجسٹی ہوگی ریجسٹی ہونے کے بعد ہم نے پروپٹی کو توڑنا شروع کیا پرانے گھر کو توڑنا شروع کیا تو آپ یقین نہیں کرو گے ایک ہفتے میں کم سے کم تین سو فون آ چکی ہیں کہ ہمیں دے دو ہمیں دے دو ہمیں دے دو دلی سے لوگ لوگوں کے فون آ رہی ہیں کوئی جمہو سے کوئی فون آ رہا ہے کوئی کہیں سے فون آ رہا ہے پہلے پروپٹی وہیں پڑی تھی ہم میرے چینل کے اوپر آنے کے بعد میں نے جب چینل چینل پر دکھایا تھا تو وہ گھر ہی دکھایا تھا پرانہ گھر لیکن جب آپ ٹوٹ گئی ہے تو وہ فون تو آتے ہی آتے ہیں جو اس پروپٹی کو ٹوٹی ہوئی پروپٹی جب کھلی پلوٹ دکھنے لگ گیا تو وہاں پر آ کے جتنے لوگ رک رہے ہیں تو یہ سمجھو کہ ہمارے پاس ان کی کوئیریز بھی ٹینڈ نہیں ہو رہی تو یہ اس طریقے سے پروپٹی کو ری شیپ کرنا پڑتا ہے یادی آپ پروپٹی کو ری شیپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو کسٹمر کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پھر کسٹمر آپ کو ڈھونڈتا ہے اور آپ یہ بات بھی مان کے چلو کہ یادی آپ آپ کی یہ پروپٹی ہے اور یہ آپ کا سیلر ہے اور یہ باہر ہے یہ یہ آپ سیلر ہو یادی آپ اپنی پروپٹی لے کے چلے کے کسی باہر کے پاس تو یہ سو روپے کی پروپٹی ہے یہ پچتر بے کی رہ جائے گی اور یادی یہ یہ بندہ چل کے ہمارے پاس آ گیا یہ سو والی پروپٹی ایک سو پچی کی ہو جائے گی یہ اتنا فرق رہتا ہے جب ہم کسی پروپٹی کو بیچنا شروع کرتے ہیں جا کے بیچنا شروع کرتے ہیں لوگوں کو جور دے کے کہتے ہیں کہ یہ پروپٹی خرید لو تو لوگ پھر اپنے طریقے سے چلتے ہیں اس میں ڈسکاؤنٹ بھی مانگتے ہیں کچھ اور چیزیں بھی ان کو چاہیے ٹائم بھی پورا چاہیے ہم ہمیں اڈوانس اماؤنٹ ہے وہ بھی کم دیتے ہیں لیکن جب بندہ چل کے آ گیا تو اس کی کوئی شرط نہیں پھر شرط اس کی ہے جو اونر ہے اونر کے پاس جو بندہ چل کے جو پرچیزر چل کے چلا گیا تو وہ پیسے زیادہ دے گا اور جیدی اونر کو کسی باہر کے پاس چل کے جانا پڑا تو اس کو پیسہ کم ملے گا تو یہ میں نے ری شیپنگ یور پروپٹی کے بارے میں بہت ہی بہت بار میں نے بہت بار بولا ہے کہ آپ اپنی پروپٹی کو ری شیپ کرنا سیکھیں یدی آپ پروپٹی کو دوبارے نئی شکل نئی لک دے سکتے ہو تو ڈیفینٹلی اس کے جو لینے والے ہیں وہ بھی نئی لک کے ساتھ نئے بندے آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے اور آپ سے آکے ڈائلوگ کریں گے آپ کے پاس خود بخود چل کے آئیں گے خود بخود چل کے آئیں گے تو سو روپے کی چیز ایک سو پچیس کی اور یدی نہیں یدی آپ کو کسی کے پاس جانا پڑ گیا تو سو روپے کی چیز پچیتر روپے کی بہت پریکٹیکل اگزمپل ہے آپ اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ جب بھی آپ ریل سٹیٹ لے رہے ہو اس کو ویزوالائز کرنے آنکھیں بند کرنی ہے میں نے بہت بار کہا ہے میں جب بھی کوئی پروپٹی دیکھتا ہوں پروپٹی لیتا ہوں اور پروپٹی لینے سے پہلے میں اس کو ویزوالائز کرتا ہوں کہ یدی اس کو پرانا مکان ہے اس کو توڑ دیا جائے تو اس کا کیا ہوگا یدی کوئی اس میں پانی کی پانی کھڑا ڈمپ ہے کوئی یدی اس میں مٹی ڈال دی جائے تو کیا ہوگا یدی پرانا گھر بنا ہوگا ہے اس کو توڑ دیا جائے تو کیا ہوگا کچھ کچھ چیزیں جو میں میں بلکل دیکھ لیتا ہوں کیے کئی بار پروپٹی گندی سے گندی پروپٹی ہوتی ہے لیکن اس کی لوکیشن بہت بڑی ہوتی ہے گندی پروپٹی لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کرتی جس دن گندی پروپٹی کو ہم ری شیپ کر کے اس کو پروپر طریقے سے دکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سمجھو جو دکھتا ہے سو بکتا ہے پھر بیچنے کی جورت نہیں پڑتی پھر اپنے آپ بکتا ہے اپنے آپ کیسے بکتا ہے سو کا ایک سو پچی سو آپ نے اس جو میرا یہ پروپٹی ری سیلنگ کا نکتہ ہے اپنی پروپٹی سیلنگ کا نکتہ ہے ری شیپ کرنے کا اس کو اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھنا ہے یہ بہت ultimate چیز ہے تینکی دوستو بہت جلد نئے ٹاپی کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا تب تک آپ چینل کے ساتھ بنے رہے سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن جرور دوا دوں تینکیو